اور یہاں پر اکثر و بیشتر آج کل یہ بھی بڑا فتنہ چل پڑا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور فضیلت والے ہیں کوئی اور فضیلت والے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں ہم صفیہ اکرام کے مشن پر عمل کرنے والے ہیں ہم شہزادِ حضور غوث العظم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کی مشن پر چلنے والے لوگ ہیں ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے کہ کون بڑا ہے کہ کون چھوٹا ہے وہ قول کسی نے کہا تھا کہ تیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے یہ خانقہی لوگوں کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچہ گرائیں لیکن یاد رکھیں کہ جنہیں مصطفیٰ نے خود بلندی عطا فرمائی ہے جن کے مقام جن کے رتبے جن کے عظمت جن کی شوقت جن کی شان جن کے رفعت کا ذکر خود میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر ان کی شان گھٹانی کی کوشش کی جائے تو اہل خانقہ کبھی قاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں اور اہل خانقہ کسی بھی مدر سے کہ مکار مولیوی کو اس بات کی اجازت کبھی نہیں دیں گے کہ وہ مولا علی مشکل کشا شیر قدا علیہ السلام کی شان گھٹانے کی کوشش کریں اسی لیے کہ یہ حدیث مبارک قد امیر المومنین سجد عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مرمی ہے اسے امام حاکم نے بیان کیا ہے حضرت عمر بن قطاب امیر المومنین یہ ہے یقیدہ اہل السنط وہ نہیں ہے جو آج کا مولوی یا مولا بیان کرتا ہے وہ نہیں ہے جو علی کا بغض رکھنے والا بیان وہ نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کے محرم کے جلوس پر اعتراض کرنے والا ہے یا تازیوں پر اعتراض کرنے والا ہے وہ سنی سنی نہیں ہے سچے سنی سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنیت کا جو میعار ہے یہ کسی مدر سے تا مولوی یا مولا نہیں ہے سنیت کا میعار کل بھی ہمارے پاس صحابہ اکرام کی لفوث قدسیہ تھی اور آج بھی صحابہ اکرام کی زندگیاں بوجود ہیں کسی کی کتاب میں کیا لکھا ہے ہمیں اس سے کوئی سہوکار نہیں کس قطیب نے کیا کہا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کس مولوی نے اپنی تقرید میں کیا خرافات بکی ہیں آپ اس پر کان نہ دھریں بلکہ آئیں امیر المومنین سیدنا عمر سے پوچھیں کہ علی کا کیا مقام ہے فاطمہ کا کیا مقام ہے ان کی اولاد کا کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی صاحب زادی سیدہ فاطمہ تظہرہ السلام اللہ کے ہاں گئے اور کہا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ حافظ خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو حضور نبی اکرم کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا محبوب تر نہیں دیکھا اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے آپ کے والد محترم کے بعد کوئی آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے اگر یہ رافظی یہ اہل تشعی اگر یہ کہا کرام نے اہل بیت اتھار کی محبت نہیں کی ہے ان کا عدب نہیں کیا ہے تو یہ باتیں بالکل جھوٹی ہیں منگڑتیں یاد رکھیں ان کو پتا ہے کہ مولا علی مشکل کشاہ کا کیا مقام ہے ان کو پتا ہے کہ سیدہ کائنات کا کیا مقام ہے